اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب قرآن کریم کا مختصیصہ تعریف آج ہم شروع کریں گے نام پارے کا تعریف اس پارے میں دو حصے ہیں سب سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے جو نئے آئے ہیں اور بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اب شروع کرتے ہیں نام پارے کا مختصیصہ تعریف اس پارے میں دو حصے ہیں سورہ عراف کا بقیہ حصہ اور سورہ انفال کا ابتدائی حصہ سورہ عراف کے بقیہ حصے میں نو باتیں ہیں نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ جس میں حضرت حروم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ کی طرف سے خلیفہ بنائے جانے کا ذکر ہوا اور رسول اکرام نے یہی نسبت اپنے حضرت علی کے درمیان متفق حدیث میں بیان فرمائی نمبر ٹو پہ بالام بن باورا کا تذکرہ جو کہ اسم آزم کا حامل تھا لیکن اس کا اسم آزم کا حامل ہونا بھی اسے گناہ انجام دینے سے نہیں روک سکا اور اپنے اختیار سے اس درجہ تک گر گیا کہ قرآن نے اسے قلب یعنی کہ کتے سے تشبیح دی ہے یعنی انسان کا زندگی کی کسی ایک خاص حصے میں نیک متقی یا ہدایت پر ہونا میان نہیں بلکہ ہدایت پر خاتمہ ہونا حمیت رکھتا ہے نمبر تین پہ ہے اہدِ السرط کا ذکر نمبر چار پہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہیں اور امی کے مہنی خود قرآن نے سورہ انقبوت آیت نمبر سوری فیفٹی ایٹ میں بتایا گیا ہے ذکر آیا ہے نمبر پانچ ہے اللہ کے لیے اسمائے حسنہ ہیں جس کی تفسیر و روایات اہلِ بیعت میں اہلِ رسول میں سے اماموں سے کی گئی ہے نمبر ساتھ پہ ہے سورہ ساتھ میں پارے کی طرح یہاں بھی انبیاء علیہ السلام کے مستقل علم مغیب کی نفی کی گئی ہے اس کے بارے میں مزید تفسیر کے ساتھ میں پارے کا خلاصہ کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو نکال کے آپ دیکھ لیجئے اس میں ساری تفسیر بتائی ہوئی ہے نمبر سیون پہ ہے تمام کفار چپائے کی طرح ہیں آٹھ قیامت کا علم کسی کو نہیں نمبر نو قرآن کی عظمت پھر نمبر دو پہ آ جاتے ہیں ہم سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں اس میں پانچ باتیں بتائی گئی ہیں نمبر ایک مومنین کی پانچ صفات یہ ہیں خشیات تلاوت توقع نماز اور سخاوت نمبر ٹو ہے غزوہ بدر کا واقعہ جس میں صرف فتح کے بشارت کے لئے فرشتوں کا نزول ہوا اور مخالف لشکر کے تقریبا نصف کو حضرت علی نے تنہا وصل جہنم کیا اور جنگ کے احکام جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے مالگ نیمت کا حکم نمبر تھری پہ ہے کفار کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے سازش کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سو گئے اور آقا علیہ السلام محفوظ رہے نمبر چار پہ ہے غدر کے مدان میں حضرت علی کی ولیت کے علان کو قبول نہ کرنے والے پر اللہ کی طرف سے اسمان سے عذاب نازل ہونے کا واقعہ پھر ہے نمبر پانچ میں مسجد الحرام کا خادم بننا متقین کی ذمہ داری ہے اور روایات نے ان متقیوں کو مشخص کرتے ہوئے حضرت علی رجل اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر اور اقیل کو بیان کیا اور بعض میں آل محمد کو بھی کہا گیا ہے یہ تھا نام پارے کا مختصیصہ تعرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اور اچھا سا کمنٹ بھی کیجئے گا اللہ مسلی آلہ محمد آلہ آلہ محمد آج آلہ فراج آج تو یہ تقیب دی تھی محسن مختار فانی نے اور یہ ساتھ نامی پارے کا مختصیصہ تعرف تھا اللہ حافظ